نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادہ علیہ وسلم جو شخص کوئی بھی عمر زیبال کوئی بھی اہم کام کرنے لگے اور وہ بسم اللہ سے اس کام کو نہ شروع کرے وہ کام عبدر رہتا ہے اور تم بریتا رہتا ہے نہ تمام رہتا ہے اور قرآن حکیم پڑھنے سے بڑا عمر زیبال اور کیوں ہو سکتا ہے دہا اس کے لئے بھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پڑھ لیا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوض باللہ بالشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تعوض اور بسمالہ عوض باللہ بالشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوض اور بسمالہ دونوں قرآن حکیم کی قرآن کے وقت پڑھنا واجب یا مستحق ہو اس میں دو گروہ دیں باز لوگوں نے کہا کہ واجب ہے پڑھے باز لوگوں نے کہا مستحط لیکن زیادہ تر لوگ اس کے وجود کی طرف دے نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے شروع میں زور سے بھی کبھی پڑھ لیا جائے اور کبھی دیرے پڑھ لیا جائے اس لیے کہ دولی وایتیں استعال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ اس کے ساتھ اس کی دو صفتیں رحمان اور رحیم جب بندہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں یہ کام شروع کر رہا ہوں تیرے نام سے اور تیری ان دو صفتوں کے حوالے سے رحمان اور رحیم رحمان در حقیقت اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم صفت سب سے عام صفت تو صفت رمویت ہے لیکن سب سے عالی درجے کی صفت صفت رحمان ہے جب بندہ الرحمان اور رحیم بولتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے علم میں کمال اتا کرتا ہے اور جب رحیم بولتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے عمل میں کمال اتا کرتا ہے اس لیے کہ اگر آدمی کو علم میں کمال نہ ہو تو ٹھیک طریقے سے اس کام کو نہیں کر سکتا اور کوئی عمل کرے اور کامل طریقے سے نہ کرے تو اس کام کے جو بہتر نتائج ہوتے ہیں وہ نتائج وہ حاصل ہے مطلب کوئی لڑکا علمتی پڑھتا ہے توقری پڑھتا ہے اگر اچھے قریدے سے وہ علم نہ پڑھے گہرائیں